اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ عدالتوں نے جی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور بندیال نے جاتے جاتے سب کچھ ریورس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ریورس جس وجہ سے سولہ مہینے امپورٹڈ بدماشیہ کی سانس اٹکی ہوئی تھی کہ سب کچھ اگر ریورس ہو گیا تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے ہمارا تو بیڑھائی گرگ ہو جائے گا مریم نواز مولانا فضل الرحمان اور تمام سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی دھرنے دیئے گوڈ ٹو سی یو کا مزاق بنایا چیف جسٹس کے پتلے جلائیں یہ سب کچھ کیا لیکن اب جاتے جاتے بندیال نے سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چاند دن پہلے ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ اپنی تاریخ کا ایک سخت ترین فیصلہ جاری کرتی ہے کہ خبردار کسی بھی کیس کے اندر چودری پرویز علائی کو گرفتار مت کرنا کوئی ایجنسی کوئی ادارہ کوئی بھی گرفتار نہ کرے بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری سیکیورٹی کے اندر چودری پرویز علائی کو گھر چھوڑ کے آئیں لیکن پھر کچھ نکاب پوش آتے ہیں چودری پرویز علائی کو وہ جسے کہتے ہیں ڈنڈا ڈولی ڈنڈا ڈولی بہت سارے جو پنجابی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اس طرح ادھر سے دو پکڑتے ہیں دو ادھر سے پکڑتے ہیں وہ ڈنڈا ڈولی کر کے وہ گاڑی کے اندر پھینکتے ہیں اور چودری پرویز علائی کو اسلام آباد لے کے آ جاتے ہیں کچھ خبری ہوتی ہے کہ ان کو اڈھک جیل کے اندر رکھا گیا ہے اور آج بتایا جاتا ہے نہیں جی وہ تو سیول لائنز کے اندر ان کو رکھا گیا ہے تو لہٰذا اس کے بعد اتنی بڑی توہین اتنی بڑی توہین حامد میر لطیف خوصہ اور دیگر جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جنگ پی ٹی آئی یا اسٹیبلشمنٹ کی نہیں رہا گئی اب یہ جنگ ہے عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے اب اے عدالتوں کی عزت کا سوال عدالتوں کے کپڑے اتار دیں گے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو کچھ چودری پرویز الہی کے ساتھ کیا یہ چودری کے ساتھ نہیں ہوا یہ عدالتوں کے موہ پر تھپڑ مارا گیا ہے کہ خبردار تجاوز مت کرنا ہمارے حکم سے خبردار زیادہ اشعاری مت کرنا لیکن کیا ہوتا ہے کہ کل نوٹس لیتے ہیں پھر کل نوٹس لگا جاتا ہے اس سارے معاملے کا درخواست آتی ہے لہور آئی کورٹ کے پاس چودری پرویز الہی کی علیہ کی جانب سے اور کل بڑا سخت مقدمے کی سماعت ہوتی ہے اور کہا جاتے ہیں آج کسی بھی صورت لہور آئی کورٹ کے اندر چودری پرویز الہی کو پیش کیا جائے اسلام آباد آئی کورٹ کو شوکاز نوٹس جاری کیا جاتے ہیں اور دوسری طرف یہی سیم کیس اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر بھی اٹھا دیا جاتا ہے آج اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر یہ مقدمہ مقرر تھا چیف جسس آمر فاروق اس کی سماعت کرتے ہیں اور تھری ایم پیو کا نوٹس جو تھا تھری ایم پیو کا جب حکم تھا چودری پرویز الہی کو نظر بند کرنے کا اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیتے ہیں اس کو محتل کر دیتے ہیں اور چودری پرویز الہی کو فوری رہائی کا حکم جاری کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بلا لیتے ہیں ذرا آئیں نا کمیشنر صاحب اور سارے جو یہ پہلے بھی عدالتوں کے بارہ حکم ہے کہ تھری ایم پیو نہ لگائیں اس کو کل ادم کر چکی ہے پشاور ہائی کوٹ اسلام آباد آئی کوٹ کے اپنے ویسلے ہیں ایم پیو کے خلاف اور یہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف تو آرڈ ایڈ توہینی عدالت کی کاروائی چال رہی ہے کمیشنر اسلام آباد کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی چال رہی ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے تو انہوں نے یہ حرکت پھر کر دی اب دوسری طرف لاہور ہائی کوٹ کے اندر امجد رفیق صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ جا چکے ہیں اور وہ ملتان ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا تو لہٰذا پھر وہاں پہ نئے جج وہ اس کی سماعت کرتے ہیں اور جس کے اندر جناب جسٹس امجد رفیق کے بعد آج جو جج ہیں مرزا وقاس روف جسٹس مرزا وقاس روف وہ جناب سماعت کرتے ہیں اور وہ پرویز الہی کی بازیابی کی حوالے سے فوری طور پر پوچھتے ہیں کیوں نہیں پرویز الہی کو پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب پھر لاہور ہائی کورٹ چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو کل پیش ہونے کا حکم دیتی ہے اور کسی بھی قیمت پر کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ جسٹس امجد رفیق کے بعد جو جا جائے ہیں مرزا روف صاحب وہ کہتے ہیں کہ چودری پرویز الہی کو پیش کیا جائے جسٹس امجد رفیق کے بعد جسٹس مرزا وقاس روف نے منگل کے روز پرویز الہی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت کی جس سلسلے میں سیشن جج اٹیک اور ڈپٹی سپریڈنٹ جیل عدارت میں پیش ہوئے تاہم سیشن جج پرویز الہی کو اپنے ساتھ نہیں لائیں دورانے سماعت عدارت نے سیشن جج سے پوچھا کہ کل پرویز الہی کو گیارہ بجے اسلامباد پولیس کے حوالے کیا گیا آپ کب جیل میں پہنچیں یعنی کل حوالے کیا گیا کل آپ کو پتہ یہ خبر آئی تھی کہ چودری پرویز الہی کی اٹیک جیل کے اندر طبیعت خراب ہوئی ہے ان کو پیمز ہسپتال میں لے کی آئے ہیں اس کے بعد مونس الہی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ تین گھنٹی ہو گئے ہیں ہسپتال سے نکلے ہوئے جیل میں نہیں تھے سرکاری وکیل نے یعنی انہوں نے چلاکی کیا جب ادھر سے حکم آ گیا جب حکم آ گیا کہ سیشن جج اٹک جو ہیں وہ پیش کریں چودری پرویز الہی کو تو انہوں نے وہاں سے اٹک سے اٹھایا اور اسلامباد لے کی آگئے یعنی وہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ لکا چھپی کھیلنا انہوں نے وہ گیم شروع کی اور چودری پرویز الہی کو اسلامباد لے کی آگئے بہرحال جی سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چیک اپ کے بعد پولیس لائن اسلامباد منتقل کیا گیا ہے اس پر عدالت نے کہا کہ سی پیو اور ڈی پیو کہا ہیں کیوں نہ ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی عمل میں لائی جائے سپریڈنٹ جیل کدھر ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹر نے بتایا کہ جیل سپریڈنٹ بعض وجوہات کی ملاہ پر پیش نہیں ہو سکے بعد ازاں عدالت نے سماعت گیارہ بجو تک ملتوی کرتے ہوئے آئی جی اسلامباد پولیس اور چیف کمیشنر کو بھی طلب کر دیا عدالت نے ڈی پیو اٹیک اور سی پیو راہل پنڈی کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کیس کی دوبارہ سماعت میں جیسس مرزا وقاس نے کہا کہ کمیشنر اسلامباد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پرویز علاہی کو پیش کریں بعد یہ نظر میں ریاست پرویز علاہی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے ریاست پیش نہیں کرنے دے رہی کرنے دے رہی ویسے بھی آئی جی اسلامباد کے خلاف توہین کا معاملہ تو عدالت کے سامنے موجود ہی ہے چیف کمیشنر اسلامباد نے عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی چیف کمیشنر اسلامباد اور پولیس پرویز علاہی کو کل پیش کریں عدالت نے اسلامباد کے دونوں افسران کو ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی تو یہ تھا لہور ہائی کورٹ کے کل افسران کو کر لیا بلالیا اور ساتھی چودری پرویز علاہی کو بلالیا اور ساتھی جناب آئی جی اسلامباد پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلامباد ہائی کورٹ جن سے حلاقی امید نہیں تھی لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر جو ہے وہ چودری پرویز علاہی کی رہائی کا حکم دیا اور چودری پرویز علاہی ایک پر لگا ہوا جو ایم پیو کا ایم پیو تھے وہ بھی موطل کر دی اب یہ ایک طرف کے معاملات ہیں کہ دونوں ہائی کورٹ نے آج وہ طاقتوروں کو جو ایک پریشر تھا نا اس کو ہوا میں اڑا دیا اس کے بعد باری آتی ہے سپریم کورٹ کی بندیال کی آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ معاملات جس طرح کے چل رہے ہیں کہ نیب ترامیم نیب کے انتر ترامیم کر لی پچاس کروڑ سے نیجے والی کرپشن ہی نہیں ہے سارے ریفرنس واپس بجوا دی ہے مریم بھی بری مریم بھی رہا شہباز بھی نواز بھی عساق ڈار بھی وہ زرداری بھی سارے کے سارے سارے کے سارے سرخ رو جی ساروں کے سارے نے کہا اللہ حمدللہ حق اور سچ کا یہ بول بالا ہوا اور ہم جو ہیں وہ باعزت بری ہو گئے ہیں انٹرگنیشنل صادق اور امین بن گئے ہیں لیکن آج دوبارہ سمات ہوئی آج خاجہ حرس نے بتایا جو عمران خان کے وکیل ہیں کہ میں عمران خان کے پاس گیا ہوں میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ پر جو کیس بنائی جا رہے ہیں اگر نیاب کے اندر ترامیم رہتی ہیں تو آپ کا کیس حسان ہو جائے گا آپ کو رلیف مل جائے گا تو لہذا آپ اس کیس کو چھوڑ دیں آپ کا فائدہ ہوگا عمران خان نے کہا مجھے رلیف سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں یہ کیس واپس نہیں لوں گا چاہے مجھے جتنا بھی نقصان ہو جاتا عمران خان اس کی کی مخالفت اور پھر اس پر آج لمبی چوڑی سمات ہوئی بہت سارے نکتے اٹھائے گے بہرحال آخر میں سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی آج شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے نیاب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ میری ریٹائرمنٹ سے قبل فیصلہ سنائیں گے چیف جسٹس انہیں کہا میں جانے سے پہلے پہلے یہ فیصلے کر کے جانا چاہتا ہوں اور جو لوگ سمجھتے ہیں جتنا بڑا یہ کیس ہے ساری بدماشیاں جنہوں نے اپنے کیسز ماف کروائے ہیں سارے رگڑے جائیں گے کوئی بھی نہیں بچے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی عمران خان کی فتح ہے اور یہ کتنا بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر اس کو کل ادم کر جاتے ہیں ریورس کر جاتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال امریکی صفیر بھی بڑے پاکستان کے در حرکت میں ہیں آئی جی لاہور کے ساتھ یعنی پنجاب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی مریم نواز کے ساتھ کل ملاقات ہوئی یہ امریکی صفیر کی اور اس سے پہلے الیکشن کمیشنر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے تو وہ کافی ایکٹیو ہیں صدر پاکستان بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے عملے کو کہہ دیا ہے چھے مہینے کے میرا شادول ریڈی کرے میں کہیں نہیں جا رہا میں کسی کے سامنے سرندر نہیں کر رہا تو سسٹم سسٹم جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس کے سامنے مضاہمت کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے لہذا اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ ایک تو یہ ہے وہی زور وہی زبردستی وہی وہ ظلم وہ سوکار اب جو بھی کہہ لیں اس کو سختیاں دبانا ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ کر دیں جس کے خبریں بھی ہیں کہ احلاقو خان کا بھول جائیں گے چنگیز خان کا بھول جائیں گے ایک یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے یہ جو کہتے ہیں نا کہ دھکے کے ساتھ ملک چلا لینا دھکے کے ساتھ بزرسمنٹ کیمیونٹی کے ساتھ مل ملکیں تو کہنا ڈالر آ جائیں گے یہ ہو جائے گا سرمایہ کاری ہو جائے گی یہ باتیں کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ کرپشن رکھ جائے گی اعتصاب ہوگا پیسے آئیں گے دھولر آئیں گے سرمایہ کاری ہوگی ملک آگے بڑے گا یہ کہنے میں بڑی اچھی باتیں ہیں کہہ لیں باتیں کر لیں خیالی پلاو میں یہاں پہ آپ کو بیٹھ کے بڑے بڑے باپ کے ساتھ میں پکا کے رفت دوں کیا فرق پڑتا ہے جب تک کہ آپ کو سٹیک ہولڈر کے ساتھ نہ بیٹھیں وہ کریں عدالتوں کا جو کام ہے الیکسن کمیشن کا جو کام ہے وہ کریں امریکی سفیل کا جو کام ہے وہ کریں لیکن جب سارے ایک تسویر کے کام کے اندر تجابوس کریں گے اور سارے چودری بنے کوش کریں گے پھر ملک نہیں بنے گے یہ راجوارہ بن جائے گا یہ وہ جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا کن کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ میں نے کہوں گا وہ والا سسٹم بن جائے گا مرگ لے چلے گا مرگ کے لیے بیٹھنا ہوگا پاکستان زندہ پاکستان